ناہمیاں تیرمہ باب اس دن انہوں نے لوگوں کو موسیٰ کی کتاب میں سے پڑھ کر سنایا اور اس میں یہ لکھا ملا کہ امونی اور معابی خدا کی جماعت میں کبھی نہ آنے پائیں اس لیے کہ وہ روٹی اور پانی لے کر بنی اسرائیل کے استقبال کو نہ نکلے بلکہ بلام کو ان کے خلاف اجرت پر بلایا تاکہ ان پر لانت کرے پر ہمارے خدا نے اس لانت کو برکت سے بدل دیا اور ایسا ہوا کہ شریعت کو سن کر انہوں نے ساری ملی جلی بھیڑ کو اسرائیل سے جدا کر دیا اس سے پہلے علیہ السب کاہن نے جو ہمارے خدا کے گھر کی کوٹھڑیوں کا مختار تھا توبیہ کا رشتہ دار ہونے کی وجہ سے اس کے لیے ایک بڑی کوٹھڑی تیار کی تھی جہاں پہلے نظر کی قربانیاں اور لبان اور برتن اور اناج کی اور می کی اور تیل کی دی یکیاں جو حکم کے مطابق لاویوں اور گانے والوں اور دربانوں کو دی جاتی تھی اور کاہنوں کے لیے اٹھائی ہوئی قربانیاں بھی رکھی جاتی تھی پر ان ایام میں میں یرشلم میں نہ تھا کیونکہ شاہ بابل ارتک شاشتہ کے بتیس میں برس میں بادشاہ کے پاس گیا تھا اور کچھ دنوں کے بعد میں نے بادشاہ سے رخصت کی درخواست کی اور میں یرشلم میں آیا اور معلوم کیا کہ خدا کے گھر کے سہنوں میں توبیہ کے واسطے ایک کوٹھڑی تیار کرنے سے علیہ السب نے کیسی خرابی کی ہے اس سے میں نہائیت رنجیدہ ہوا اس لیے میں نے توبیہ کے سب خانگی سامان کو اس کوٹھڑی سے باہر پھینک دیا پھر میں نے حکم دیا اور انہوں نے ان کوٹھڑیوں کو صاف کیا اور میں خدا کے گھر کے برتنوں اور نظر کی قربانیوں اور لبان کو پھر وہیں لے آیا پھر مجھے معلوم ہوا کہ لاویوں کے حصے ان کو نہیں دیے گئے اس لیے خدمت گزار لاوی اور گانے والے اپنے اپنے کھیت کو بھاگ گئے ہیں تب میں نے حاکموں سے جھگڑا کر کے کہا کہ خدا کا گھر کیوں چھوڑ دیا گیا ہے اور میں نے ان کو اکٹھا کر کے ان کو ان کی جگہ پر مقرر کیا تب سب اہل یہودہ نے اناج اور میں اور تیل کا دسمہ حصہ خزانوں میں داخل کیا اور میں نے سلمیہ کاہن اور صدوق فکھیا اور لاویوں سے فدہایا کو خزانوں کے خزانچی مقرر کیا اور حنان بن زکور بن مہتنایا ان کے ساتھ تھا کیونکہ وہ دیانتدار مانے جاتے تھے اور اپنے بھائیوں میں بانٹ دینا ان کا کام تھا اے میرے خدا اس کے لیے مجھے یاد کر اور میرے نیک کاموں کو جو میں نے اپنے خدا کے گھر اور اس کی رسوم کے لیے کیے مٹا نہ ڈال انہی دنوں میں میں نے یہودہ میں باس کو دیکھا جو ثبت کے دن حوزوں میں پاؤں سے انگور کچل رہے تھے اور پولے لا کر ان کو گدھوں پر لادتے تھے اسی طرح میں اور انگور اور انجیر اور ہر قسم کے بوجھ ثبت کو یروشلیم میں لاتے تھے اور جس دن وہ کھانے کی چیزیں بیچنے لگے میں نے ان کو ٹوکا اور وہاں سور کے لوگ بھی رہتے تھے جو مچلی اور ہر طرح کا سامان لا کر ثبت کے دن یروشلیم میں یہودہ کے لوگوں کے ہاتھ بیچتے تھے تب میں نے یہودہ کے عمرہ سے جھگڑا کر کے کہا یہ کیا برا کام ہے جو تم کرتے اور ثبت کے دن کی بےہرمتی کرتے ہو کیا تمہارے باپ دادا نے ایسا ہی نہیں کیا اور کیا ہمارا خدا ہم پر اور اس شہر پر یہ سب آفتیں نہیں لیا تو بھی تم ثبت کی بےہرمتی کر کے اسرائیل پر زیادہ غزب لاتے ہو سو جب ثبت سے پہلے یروشلیم کے پھاٹکوں کے پاس اندھیرہ ہونے لگا تو میں نے حکم دیا کہ پھاٹک بند کر دیے جائیں اور حکم دیا کہ جب تک ثبت گزر نہ جائے وہ نہ کھلیں اور میں نے اپنے چند نوکروں کو پھاٹکوں پر رکھا کہ ثبت کے دن کوئی بوجھ اندر آنے نہ پائے سو بیوپاری اور طرح طرح کے مال کے بیچنے والے ایک یا دو بار یروشلیم کے باہر ٹکے تب میں نے ان کو ٹوکا اور ان سے کہا کہ تم دیوار کے نزدیک کیوں ٹک جاتے ہو اگر پھر ایسا کیا تو میں تم کو گرفتار کر لوں گا اس وقت سے وہ ثبت کو پھر نہ آئے اور میں نے لاویوں کو حکم کیا کہ اپنے آپ کو پاک کریں اور ثبت کے دن کی تقدیس کی غرص سے آ کر پھاٹکوں کی رکھوالی کریں اے میرے خدا اسے بھی میرے حق میں یاد کر اور اپنی بڑی رحمت کے مطابق مجھ پر ترس کھا انہی دنوں میں میں نے ان یہودیوں کو بھی دیکھا جنہوں نے اشدودی اور امونی اور معابی عورتیں بیالی تھی اور ان کے بچوں کی زبان آدھی اشدودی تھی اور وہ یہودی زبان میں بات نہیں کر سکتے تھے بلکہ ہر قوم کی بولی کے مطابق بولتے تھے سو میں نے ان سے جھگڑ کر ان کو لانت کی اور ان میں سے باس کو مارا اور ان کے بال نوچ ڈالے اور ان کو خدا کی قسم کھلائی کہ تم اپنی بیٹیاں ان کے بیٹوں کو نہ دینا اور نہ اپنے بیٹوں کے لیے اور نہ اپنے لیے ان کی بیٹیاں لینا کیا شاہ اسرائیل سلمان نے ان باتوں سے گناہ نہیں کیا اگرچہ اکثر قوموں میں اس کی مانند کوئی بادشاہ نہ تھا اور وہ اپنے خدا کا پیارہ تھا اور خدا نے اسے سارے اسرائیل کا بادشاہ بنایا تو بھی اجنبی عورتوں نے اسے بھی گناہ میں پھسایا سو کیا ہم تمہاری سن کر ایسی بڑی برائی کریں کہ اجنبی عورتوں کو بیا کر اپنے خدا کا گناہ کریں اور علیہ السب سردار کاہن کے بیٹے یدو جدہ کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہرونی سنبلت کا داماد تھا اس لیے میں نے اس کو اپنے پاس سے بھگا دیا اے میرے خدا ان کو یاد کر اس لیے کہ انہوں نے کہانت کو اور کہانت اور لاویوں کے اہد کو ناپا کیا ہے یوں ہی میں نے ان کو کل اجنبیوں سے پا کیا اور کہنوں اور لاویوں کے لیے ان کی خدمت کے مطابق اور مقررہ وقتوں پر لکڑی کے حدیے اور پہلے پھلوں کے لیے حل کے مقرر کر دیے اے میرے خدا بھلائی کے لیے مجھے یاد کر مجھے genل سیدان �ین مجھے مجھے